ایک مٹھی تسلی کیلئے یہاں اکثر کچھ بھی کر جاتے ہیں لوگ خود ہی بنا کر رسول زندگی کی پھر خود ہی اسے توڑا کرتے ہیں لوگ سچ پوچھو تو خامیاں ہر کسی میں ہے یہاں گناہ سب ہی کرتے ہیں یہاں تھوڑا تھوڑا پھر بھی جو موقع مل جائے کسی کو انگلیاں دوسروں پر ہی اٹھایا کرتے ہیں لوگ کبھی کہتے ہیں محبت خدا کی انائت ہے کبھی کہتے ہیں اسے بندگی کبھی پھر ہاتھ میں تلوار اٹھا کر اسی محبت کو بے آبرو کرتے ہیں لوگ گر کوئی کہے دنیا ایک بازار ہے یارو تو اسی بھی جھٹلایا جاتا نہیں گھوڑ سے دیکھو تو یہاں پیٹ کے خاطر اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں لوگ یہاں احساس بھی بکتے ہیں چنسکوں میں تو خدا بھی سودے سے بچا نہیں جانے کون سا دستور ہے سچا یہاں اور کیوں اسے مانا نہیں کرتے ہیں لوگ ایک مٹھی تسلی کے لیے یہاں اکثر کچھ بھی کر جاتے ہیں لوگ خود ہی بنا کر اصول زندگی کی پھر خود ہی اسے توڑا کرتے ہیں لوگ ملوستو بڑی بڑی باتوں سے ہٹ کر دیکھیں تو یہی ہے سچ ہماری اور آپ کی دنیا کی جہاں ہم خود ہی اصولوں کو بناتے ہیں خود ہی اسے توڑ بھی دیتے ہیں جہاں خود پیار کو خدا کہتے ہیں وہیں اسے مزاق بھی بنا دیتے ہیں اسے بدنام کر دیتے ہیں مگر اپنی امیدوں میں جھاں کے تو سب کچھ بالکل صحیح چاہتے ہیں مگر کسی اور کی امیدوں کو نبھاتے وقت کیوں اکثر ہم چھوٹ جاتے ہیں یہ سوال اپنے آپ سے کبھی نہیں کرتے ہیں نہیں ولی ان سوالوں سے لڑائی تو کب کی چل رہی ہے جواب کم وقت آج تک کبھی کسی کو صحیح ملائی نہیں لیکن پھر بھی اور بھی بہت سارے سوال ایسے ہیں جس کے جواب کو تلاشنا ہے تو آپ کے اس دیوانے دو سلیب کو تین گھنٹے اب آپ کے ساتھ رہنا ہی ہوگا وہ بھی نائن فیم پر اس وقت چھپکے چھپکے ہیں تو گریب ننگ آداب نمشکار تیس سسریہ کال دوستو سچ پوچھئے تو ہر قدم پر کچھ سوال ضرور اٹھتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ان سوال اوپر ہم گوھر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مگر کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم گوھر نہ بھی کرے تو بھی چلتا ہے مگر وہی شکا سے ایک سوال ہمیں ہماری پورے دن کو یا پھر ہماری پوری زندگی کو ملکل بے رنگ سا بھی کر سکتا ہے تو ایسے ہی سوالوں کے جواب کو تلاشنا بہت ضروری ہے اور آپ کے ساتھ انہی سوالوں کے جواب کو تلاشنے آپ کا ایڑیوانہ دوست لیجے ایک بار پھر سے حاضر ہے تو نکل پڑتے ہیں کچھ خوبصورتگانوں کے ساتھ خوبصورت سے اس سفر میں اور رہتے ہیں تین گھنٹے اپنے اپنے سوالوں کے ساتھ اپنے اپنے جواب کو تلاشنے چلیے یہ ساری باتیں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بے شک کچھ لوگ اپنے محبت کو لے کر بات کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے رشتوں کو لے کر بات کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے روز کی زندگی کو لے کر بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ صرف اپنے زندگی میں لیے گئے کچھ فیصلوں کے بارے بات کرتے پھر وہ ریلیٹیڈ ہو ان کے ایڈیوکیشن سے ان کے آپ کام کار سے یا پھر رشتے ہی کہلیں سوال ضرور رہ جاتے ہیں ہر جگہ پر تو آج سب سے پہلے میں ہمارے ایسے دوست کے سوال کو پڑھنا چاہوں گا اور تھوڑا سا عجیب لگے گا کیونکہ یہ دوست نے ہمیں میل کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہائی صدیپ ہاو ایو صدیپ آئی جسٹ لب یو شو چھپک چھپکے آنسٹلی اوکی ان ٹولے آئی 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 آلسو نیڈ یور ہیل پھر رہنے والا ہوں اور کچھ سال پہلے میں نے میں اپنے کام کو چھوڑ کر بینگلور چلا گیا تھا پر کچھ دھنگ کا کر ہی نہیں پایا وہاں پھر گھر واپس آ گیا اور کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا پھر میرے ایک فرینڈ نے کہا کہ ممبئی چلتے ہیں پر اب میں ڈر رہا ہوں کہ کیا وہاں ویسا ہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا آپ کیا کہتے ہیں بیل ہے تو سوال بہت چھوٹا سا جو ہمارے کسی ایک فیصلے کو مطبع ہم جو اچھا کر رہے ہیں اسے روکنے کا یا پھر اسے بڑھانے کے لیے ہی ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دوست کے دل میں کوئی ایک رکاوٹ ضرور ہے وہ مطبع اپنے آپ کو پورے کانفیڈنس میں نہیں لے پا رہے کہ چلو ہم اگر اس فیصلے کے ساتھ آگے بڑھے تو کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر کی خوبیوں کو اور اپنے سپرنٹ کو ہی جاننا ضروری ہوتا ہے ہم کہاں جا کر کے کام کریں گے کیا کام کریں گے یہ بات کی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر یہاں رہتے ہیں یعنی کہ آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں آپ کا گھر کہیں بھی ہو وہاں رہتے ہیں تو وہاں آپ کے لئے کوئی اپورچنیٹیز وغیرہ نہیں ہے یا پھر آپ وہاں پر اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکتے ضرور کر سکتے بڑھ اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایک صحیح قدم کا اٹھانا ضروری ہے ہاں کسی اور کی باتوں میں آ کر کہ آپ کبھی یہاں بھٹکیں گے تو وہاں بھٹکیں گے تو ساری باتوں کے پیچھے ایک سچ یہ ہے کہ ان تمام حرکتوں کے پیچھے آپ کا وقت جا رہا ہے پھر چاہے وہ ایک گھنٹی کا ہو ایک سال کا ہو یا دس سال کا وقت آپ ضرور ضائع کر رہے ہیں اگر آپ اس طریقے سے کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو تو وقت کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے اگر آپ اس جگہ پر کچھ کرتے ہیں تو میرے کیاست سے کچھ صحیح ہوتا ہے اگر آپ اس طریقے سے نہیں سمجھ رہے ہیں تو میرے باقی دوستوں کو بھی سمجھانے کے لئے چلیے میں ایک خوبصورت سی کہانی آپ کو سناتا ہوں اور اس کہانی کو سننے کے بعد ضرور آپ اپنے آپ کو چیک کر پائیں گے کہ آپ کہاں اپنے لئے کچھ ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن ایفریقہ کے کسی ایک جگہ پر ایک کسان ہوا کرتا تھا دن بھر اپنی کھیت میں محنت کرنا اور شام کو آ کر کے اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ آرام کے دو نوالے کھانا مگر پھر بھی لوگوں کی زندگی کو دیکھنا ان کی زندگی میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر اپنے کمی کو محسوس کرنا وہ اس چیز سے اپنے آپ کو بالکل علک نہیں کر پاتا تھا سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ یہ کمی اسے کیوں کھوٹی ہے ہمیشہ جبکہ دن بھر محنت کرتا ہے ٹھیک ایبٹ اس کے بعد شام کو آ کر اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت بڑی چین سے وہ جیتا بھی ہے مگر پھر بھی اسے اپنے پریوار کو لے کر فکر ہوتی ہے اپنے آپ کو لے کر فکر ہوتی ہے اپنے آنے والے کل کو لے کر فکر ہوتی ہے کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا تو ایک روج بس وہ ایسے ہی کام کر رہا ہوتا ہے اپنے کھیت میں کہ وہاں سے ایک آدمی یوں ہی گزر رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں اس کے گھر کے سامنے سے جو ایک ندی بہر رہی ہوتی ہے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر اس کسان کو دیکھتا اور کہتا ہے کیا آپ مجھے تھوڑی سی پانی پلاوگی تو وہ کہتا ہے ضرور کیوں نہیں تو وہ پانی پلاتا اسے اور پلانے کے بعد کہتا ہے کہ یہاں بہت یہ بڑی خوبصورت سی جگہ ہے اور تم کیا اپنی زندگی سے خوش ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اپنی زندگی سے خوش تو ہوں مگر ہاں جب دوسروں کو مجھ سے بہتر حالات میں دیکھتا ہوں تو تھوڑی سی کمی ضرور کھلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو تم کوشش کیوں نہیں کرتے اپنے لئے تو وہ کہتا ہے کوشش میں کیا کروں پھر وہ کہتا ہے کہ دراصل ایفریکہ میں بہت ساری جگہ پر بہت سے ہیرے ملتے ہیں تو وہ انسان کہتا ہے یہ ہیرہ آخر کیا ہے وہ کسان جو ہے تو کہتا ہے ہیرہ ایک چھوٹے سے پتھر کا ٹکڑا ہے جس میں اتنی چمک ہے کہ اگر تمہیں اپنے ہنگوٹھے کے برابر یا ہنگوٹھے کے اوپر والے حصے کے برابر کوئی ہیرہ اگر مل جائے تو تم رات و رات کروڑ پتی بھی بن سکتے ہو اس بات کو سن کر کہ اس کے مند میں لالچ آ جاتی وہ کہتا ہے کہ دراصل یہ ملے گا کہا تو وہ کچھ جگہ بتاتا ہے کہ ایسے اسی پہاڑی پر جاؤ یہاں جاؤ تو تمہیں مل سکتا اگر ایک بھی ٹکڑا تمہیں مل جائے تو تم رات و رات امیر بن جاؤگے بس اپنے گھر جا کر وہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ واقعی یہ ایسا کچھ اگر مل جائے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہاں میرے گھر کا کیا ہوگا نہیں ہوگا تو وہ کچھ اناج وغیرہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لئے رکھ کر وہ کسی کو ڈھونتا ہے کہ کوئی آ کر اس کے کھیت خرید لے پھر ان پیسوں سے وہ اپنے گھر والوں کے لئے کچھ خرید کر ہیرہ ڈھوننے کو نکلے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے وہ اپنے پڑوس کے کسی کو دور سے کوئی آتا ہے اسے آ کر کہا دیتا ہے کہ تم مجھ سے میرا یہ کھیت خرید لو تو وہ خرید لیتا ہے گھر بھی خرید لیتا ہے اور ایک چھوٹی سے گھر پہ اس کسان کی جو گھر چھوڑ کے جانے والا ہوتا ہے وہ اپنے پریوار کے بچوں کو یا پھر اپنے بیوی کو رکھ کر کے ہیرہ ڈھوننے نکل پڑتا ہے سال در سال وہ بس ہیرہ ڈھونتا ہی رہتا اور اسے کچھ نہیں ملتا ہے کچھ پیسے جو وہ زمین کو بیچ کر کے لیتا ہے اس سے کچھ پیسے وہ خود اپنے لیے لے کر نکلتا ہے تاکہ اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائے مگر دیرے دیرے اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں مگر اسے کوئی ہیرہ ملتا ہی نہیں ہے اور یہاں جو دوسرا انسان اس کے گھر سے اس کے کھیت کو اس کے گھر کو خرید لیتا ہے وہ ایک روز اپنے کھیت میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اچانک اسے ایک پتھر کا ٹکڑا ملتا ہے جس میں بہت چمک ہوتی ہے تو وہ اٹھا کر دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت خوبصورت اچھا پتھر ہے اس میں تو دوسرے پتھروں کے مقابلے بہت زیادہ چمک ہے روشنی ہے تو وہ اسے لے جا کر کے اپنے گھر میں ایک آلماری کے اندر بلکل صحیح طریقے سے رکھ دیتا ہے تاکہ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت لگتا ہے لائٹ جب روشنی بند کر دے تو اسے ایک روشنی نکلتی ہے ایسا کچھ وہ ہمیشہ دیکھتا اور انجوئی کرتا ہے جو یہاں بڑے مزے سے کھیتی کیا کرتا تھا اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا تو وہ کہتا ہاں دراصل پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا اس نے اچانک مجھے یہ کہا کہ مجھ سے میرے زمین میرے کھیت وغیرہ خرید لو تو میں نے خرید لیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ دراصل مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں گیا وہاں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ دراصل میں نے اسے کہا تھا کہ تم ہیرہ ڈھونڈ کر لا سکتے ہو اگر ایک ہیرہ تمہیں مل جائے تو تم رات و رات امیر بن سکتے ہو تو پھر وہ بھی پوچھتا ہے کہ دراصل یہ ہیرہ ہے کیا تو پھر اسے سمجھاتا ہے کہ یہ ہیرہ ایک پتھر کا ٹکڑا جیسا ہے اس سے ایک روشنی نکلتی ہے بہت قیمتی ہوتا ہے اگر چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی تم پالو تو تم رات و رات امیر بن سکتے ہو تو اچانک سے وہ کہتا ہے ایسا ایک ٹکڑا تو مجھے ملا ہے تو وہ کہتا ہے کہاں مجھے دکھا سکتے ہو لے جا کر اسے دکھاتا اور کہتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ ہیرہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ہیرہ ہے تو پھر یہ تو میرے زمین کے چاروں آس پاس میں کافی پھیلے پڑے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے واقعی وہ بھی جا کر دیکھتا ہے اور پھر رات و رات وہ آدمی اپنی ہی زمین میں ان ہیروں کے چلتے بہت ہی امیر بن جاتا ہے اور وہ ایک ہیروں کا کھان بن جاتا آگے چل کر کے ہیرے کی تلاش میں دیش دیش نکلتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں پہاڑ میں جنگل میں گھومتا رہتا ہے وہ پھر دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا کوئی نہیں جانتا وہ زندہ رہتا بھی ہے یا پھر اس کی موت ہو جاتی ہے بڑے اس کہانی سے ایک بات تو ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم اور آپ بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اسے کبھی بھی نہیں پہچانتے لیکن ہمارے دل میں ہمیشہ ایک ہیرے کی چاہ رہ جاتی ہے پھر چاہے وہ رشتوں کو لے کر ہو پھر چاہے وہ اپنے کام کاج کو لے کر ہو اپنے سپنوں کو لے کر ہو یا اور کوئی چیز ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہتر تھوڑا بہتر تھوڑا بہتر اور اس تھوڑا بہتر کے چکر میں کبھی کبھی ہم اپنے اس جگہ سے کٹ جاتے جس جگہ پر ہمیں سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے اسی لئے کسی نے کہا ہے کہ یہ موقع ہیں جو اپورچنٹیز ہیں وہ کبھی بھی ہم تک چل کر کے نہیں آتا ہے وہ ہمارے اسپاس ہی کہیں رہتا اگر ہم اسے پہچان سکے ہم اسے اپنے مٹھی میں جکڑ سکے تو واقعی وہ ہمارے لیے ایک خوبصورت سی بات ہے ہمارے زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہم زندگی بھر دوسروں کو دیکھ کر کے افسوس ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہاں اس کے زندگی میں سب کچھ ہے اور میرے زندگی میں کچھ نہیں تو جو ہے آپ کے پاس آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں اور جہاں ہے ایک بار کوشش کر کے دیکھیں اپنے سٹرنڈ کو دیکھیں اپنے کوالٹیز کو دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ سے کیا ہو سکتا ہے پھر اسی کو بیس کر کے اگر آپ کچھ کوشش کریں یقین مالی ہے ہیرہ پانا کھوئی مشکل نہیں اب آپ اس سے میں جو ہیرہ کہہ رہا ہوں